بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فیصل گمن آپ سے دوبارہ مخاطب ہے امید آپ سب خیلیت سے ہوں گے آپ سے ریکویسٹ ہی ہے کہ فیصل گمن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کرنے اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیے ناظرین مشرق وسطہ ایک دفعہ پھر جنگ کی نظر ہوتا جا رہا ہے بڑے پیمانے کے اوپر اس وقت لڑائیوں کا آغاز ہو گیا ہے طاقت دکھائی جا رہی ہے مختلف ملکوں کی طرف سے یہ میڈل ایسٹ مشرق وسطہ کا جو پیس ہے امن ہے وہ بری طرح شیٹر ہو گیا سات اکتوبر کی فلسطین میں جو اس وقت جنگ چل رہی ہے اور فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے اس وقت سات اکتوبر سے آن ورڈ اور اسرائیلی اور سہونی فورسز جو ہیں وہ ویسٹ کی بیکنگ کے ساتھ مسلمانوں کا غازہ میں رہنے والے فلسطینیوں کا قتل عام کر رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور اس جنگ کی وجہ سے پورا میڈل ایسٹ ڈسٹرپ ہو گیا کہ جب فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا تو کچھ ملک جس میں ایران ہے یمن ہے یہ ایک ریزسٹنس دے رہے ہیں امریکہ کو ویسٹ کو اسرائیل کو اور جب وہ ان کو ریزسٹنس دے رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اس کے مقابلے میں امریکہ جو ہے اس نے حملے شروع کر دیئے اور ابھی تک جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں پچھلے بہتر گھنٹوں میں کہ ایران کی طرف سے علج کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے کہ ایران نے حملہ کیا ہے یا یمن نے حملہ کیا ہے اور اردن میں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا جس میں تین امریکی فوجی حلاق اور پینتیس کے قریب زخمی ہوئے اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک اٹیک کرنے کی پالیسی جو ہے وہ فائنل کی اور آج کے دن میں پچاسی حملے کیے گئے ایٹی فائیو اٹیکس ور کیرڈ آؤٹ ان اراک انڈ سیریا جس میں دعویٰ کیا گیا امریکہ کی طرف سے کہ انہوں نے ایرانی پاس درانے انقلاب اور دیگر ایرانی حمایت یافتہ گروپوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے یہ ایران ریولوشنری گارڈ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے لیکن اس کا اراک نے یہ جواب دیا کہ ان کے سویلینز جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اس میں اٹھارہ کے قریب لیکن امریکہ نے دعویٰ کیا کہ یہ اٹھارہ ایرانی حمایت یافتہ جنگجو تھے جن کو امریکی ڈرونز اور میزلز اٹیکس میں آج قتل کر دیا گیا امریکی سینٹرل کمانڈ نے یہ بتایا ہے اپنے بیان میں کہ حملوں میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے بی ون بومبر تیارے استعمال کیے گئے جن تصدیبات کو نشانہ بنایا گیا ان میں کمانڈ اینڈ کنٹرول آپریشن سینٹرز انٹیلیجنس سینٹرز اور اسلا کے اڈے شامل ہیں اور امریکی صدر نے یہ دھمکی دی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو جو وہ اپروف کرتے جائیں گے سٹرائکس وہ کیری آؤٹ کی جائیں گی کہاں کہاں عراق میں شام میں یہ دو ملکوں کا تو انہوں نے کلیر کٹ تذکرہ کیا لیکن اب چونکہ یمن بھی نشانہ بن چکا ہے امریکی حملوں کا اور برطانوی حملوں کا تو اب یمن بھی اس میں شامل ہے تو اب ایک طرف امریکی صدر جو بائیڈن جوب آگے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کشیدگی نہیں چاہتے خطے میں کشیدگی نہیں چاہتے ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن ہمارے جو امریکی شہریوں کو نقصان بچائے گا اس کا برپور جواب دیں گے امریکی شہری کہاں سے آگئی ہے تو آپ کے امریکی فوجی ہیں امریکہ نے تو اپنے یہ وہاں پہ جو فوجی اڈے بنائے ہیں سیریا میں اور عراق میں وہ تو اس علاقے میں اپنی ایک اپنا ایک سکہ راجل وقت کرنے کے لیے اپنا امپیکٹ کرنے کے لیے اور ایران کے خلاف ایک محاذ بنانے کے لیے آپ نے اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں چونکہ چودرات ہے نا پوری دنیا میں امریکہ جیسے ملکوں کی کہ ہر خطے میں اپنے فوجی اڈے رکھنے ہیں اپنی بدماشی اور اپنا امپیکٹ کرنے ہے تو دوسری جانب یہ امریکہ کے جو حملے ہوئے آج 85 حملے یہ اس بات کی اب انڈیکیشن ہے کہ خطے میں اب ایک بڑی جنگ مسلط ہونے جا رہی ہے چونکہ اسرائیل پہلے غزہ کو اب ختم کرنے کے خطہ ختم کرنے پر طولہ ہوا ہے تو اب کیا یہ اور پورا ویسٹ بیک کر رہا ہے جس میں پورا یورپ شامل ہے تقریباً آلموسٹ اس کے بعد امریکہ شامل ہے یہ سب اس وقت اسرائیل کی انڈیریکٹ پروٹیکشن میں آئے ہوئے ہیں ریپورٹڈلی تو کیا آپ یہ کیا یہاں پہ یعنی یہی ہم تاثر لے سکتے ہیں کہ مسلمان ملکوں کو آہستہ آہستہ سکویز کرنا ہے اور ایران کی جو غیر قانونی سٹیٹ ہے اللیگل بسیکلی تو فلسطین پہ قبضہ کیا ہے نا جی اسرائیل نے تو اسرائیل کو اب مزید ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے دوسری جانب اراکی وزریعظم جو ہیں محمد شاہل صدوانی کے اسپی ترجمان نے کہا ہے کہ امریکی حملے اراک کی خود مختاری کے خلاف ورزی ہیں اور اراک سمیت پورے خطے کی سلامتی اور استحقام کے لیے سنگین نتائج کا باعث بنیں گے دیکھیں آپ انہوں نے بات کر دی کہ یہ سنگین نتائج ہیں تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی اب کیا تیسری ورلڈ وار تو نہیں شروع ہونے جاری دنیا میں تو یہ تیسری ورلڈ وار جو ہے وہ لگ تو رہا ہے کہ یہ آپ کے میڈل ایسٹ کو ٹچ کر رہی ہے ادھر آپ دیکھیں ابھی تک ریشیا اور یوکرین کا معاملہ بھی ویسے کا ویسے چل رہا ہے ایک سال سے اوپر ہو گیا ہے اور وہ بھی جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اب دوسری طرف ہم میڈل ایسٹ میں جنگ چھیڑ بیٹھے ہیں اور امریکہ بھی پورا ان ہو گیا ہے اس کے اندر ایرانی صدر نے یہ کہا ہے ابنہیم ریسی صاحب نے کہ ایرانی فوجی قوت خطے میں کبھی کسی ملک کے لیے خطرے کا باعث نہیں بنی ہے خطے میں موجود ممالک کو یقین دھیانی کراتے ہیں کہ وہ ہم پر بروسہ کر سکتے ہیں اب میں اب کیا کہہ سکتا ہوں اس میں یہ اب ٹٹ فور ٹیٹ ہے مقابلہ شروع ہوا ہے چونکہ ایران بسیکلی فلسطینیوں کی فیور میں آیا ہے جس طرح یمن فیور میں آیا ہے تو امریکہ کو یہ بات بری لگ رہی ہے تو امریکہ کو تو پھر یہ چاہیے کہ اسرائیل کو جو فلسطینی ہمارے شہید ہو رہے ہیں تیجی سے اور آپ کو پتا ہے کہ تقریباً ساڑھے ستائیس سزدار فلسطینی جس میں کافی سارے بچے ہیں خواتین ہیں وہ شہید ہو چکے اور روزانہ کی بنیادوں پر سو سے ڈیٹھ سو فلسطینی شہید کر رہے ہیں اسرائیلی تو یہ امریکہ اور ویسٹ اس کو کیوں نہیں روکتا سوالیہ نشان ہے اور جب اگر آپ یہ ظلم نہیں روکیں گے مسلمانوں کے اوپر تو پھر ان مسلمانوں کی ڈیریکٹ یا انڈیریکٹ مدد کے لیے ایران بھی آگے آئے گا یمن بھی آگے آئے گا ٹھیک ہے نا لیبنن سے بھی مومنٹ اٹھے گی تو پھر یہ تو پھر مطلب دونوں سائیڈوں سے آپ اس خطے کو جنگ میں دھکیل رہے ہیں بیسیکلی یہ امریکہ کی جو آج سٹائکس ہوئی ہیں وہ 28 جنری کو جو اردن میں امریکی فوجی اڈو پہ جو ڈرون حملے ہوئے جس میں تین امریکی فوجی ہلاک ہوئے اور چونتی زخمی ہوئے اس کے بعد یہ آج کے جو حملے ہیں 85 حملے امریکہ نے کر دیئے ہیں اس سے اب مزید اس خطے کا جو امن ہے وہ متاثر ہوگا اور سب سے بڑے ویکٹم کون ہوں گے عوام ہوں گے وہ 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 لوگ سیریا میں ہیں سیریا کی لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں عوام کی بات کروں یا عراق کی عوام کی بات کروں یا لیبنین کے عوام کی بات کروں یا یمن کی لوگوں کی بات کروں مطلب آپ نے پورے خطے کو جھونک دیا ہے جنگ کے اندر تو ultimate sufferers are their citizens citizens of these countries ٹھیک ہے جی تو اب ایک ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ اکتوبر کے وسط سے اب تک عراق شام اور اردن میں امریکی اور اتحادی فوجیوں پر ڈرون راکٹ اور مختصر فاصلے تک مار کرنے والے بالیسٹک میزل سمیت دیگر ہتھیاروں سے 165 سے زائد حملے کیے جا چکے ہیں چکے ہیں پیلیسٹینیان اگر ایرانیان اگر یمینی پیپل اگر سم اگر فورس ہماس اور حزباللہ ہزباللہ ہمارے ہمارے سم کانٹر اسرائیلی فورس اب اس میں بات یہ ہے کہ یہ تو پھر ٹٹ فور ٹیٹ ہے سمپل اس ٹٹ فور ٹیٹ میں پہلے بھی یہ ورڈز بیان کر چکا ناظرین کہ ٹٹ فور ٹیٹ اگر آپ نے رکھنا ہے تو ٹھیک ہے پھر آپ اس جو ڈسپیوٹ ہے اسرائیل اور پیلسٹین کا جو ڈسپیوٹ ہے اس کو پرولانگ کرتے جائیں لمبا کرتے جائیں اور اس کو لمبا کریں گے اس میں اور فلسطینی شہید ہوں گے اور کیجولٹیز ہوں گی اور امریکہ اور جو ویسٹ اس وقت اسرائیل کو جو پروٹیکٹ کر رہا ہے اس کی پروٹیکشن کے اگینس پھر یمن سے ریزسٹنس آئے گی ایران سے ریزسٹنس آئے گی لیبنن سے ریزسٹنس آئے گی ایون سیریہ سے ریزسٹنس آئے گی مزامت آئے گی اور پھر ٹکنالوجی تو اب ان کے پاس بھی آگی ہے اگر امریکہ اور ویسٹ یہ اپنا ٹکنالوجی میں بہت آگے ہیں امریکہ اور ویسٹ ٹکنالوجی میں آگے ہے اسرائیل کو بھی ٹکنالوجی دے رہا ہے تو پھر جن ملکوں کی میں نے بات کی ہے اسلامی ملکوں کی وہ بھی کچھ نہ کچھ ٹکنالوجی رکھتے ہیں تو پھر یہ مقابلہ چلتا رہے گا بلڈ شیڈ ہوتا رہے گا اور یہ خدا خاصتہ ایک تیسری جنگ کی شروعات تو میں سمجھ ہوں ہو گئی ہیں تو یہ پھر آگے انٹینسیف آئی ہوگی اب مجھے ایک بات بتائیں کٹ لانگ سٹوری شورٹ اب اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ یہ پھر یونائٹڈ سٹیٹس کے سیکریٹری جو ہیں انٹونی سیکریٹری آف سٹیٹ جو ہیں انٹونی لنکن یہ پھر وزٹ کرنے لگے ہیں جناب قطر جائیں سعودیہ جائیں گے اس کے بعد پھر اسرائیل جائیں گے اس کے بعد یہ پھر اور دو تین ملکوں کا وزٹ کر کے کہ جناب یہ وار رکی جائے یہ اس وقت ایک امپاس آنا چاہیے جو قیدی ہیں حماس کے پاس وہ جو ہیں واپس کیا جائیں اب دیکھیں لالج کیا آیا صرف امریکہ کے سیکٹری آف سٹیٹ کو کہ وہ قیدی چھوڑنے جو اسرائیلی اس وقت قیدی حماس کے پاس ہیں وہ چھوڑ دیں تو پھر ہم جو ہے ایک جنگ بندی کی طرف جا سکتے ہیں وہ بھی جسے کہتے ہیں ٹیمپوری اپنا مستقل نہیں ٹیمپوری جنگ بندی کی طرف جا سکتے ہیں یہ ایک صرف لالچ ہے کہ وہ اسرائیلی چھوڑ دیں تو جو قتل عام اپنے کر دی ہے فلسطین کے اندر نوے ہزار گھر برباد ہو گئے تیس فیصد آج کی ایک ریپورٹ ہے کہ تیس فیصد فلسطین ریز ہو گیا ہے ختم ہو گیا تباہ ہو گیا اور اب بھی اسرائیلی جان نہیں چھوڑے اسرائیلی فوج تو اب یہ جو دورے ہیں یہ دورے تو پہلے بھی بہت سرے ہو چکے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا پھر یونائیٹڈ نیشنز پٹ پٹ مر گیا یونائیٹڈ نیشنز سے پاس ہو گئی ریزولوشنز جی جینوسائیڈ ہو رہی ہے فلسطین میں تو وہ بھی اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا پھر انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے اندر فیصلہ فیور میں آگیا ساؤت افریقہ کی اور یہ بات ہوئی کہ اسرائیل روکے جینوسائیڈ کو اور جنگ بندی کی طرف جائے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا تو یہ اب اس قسم کے دورے کر کے پوری دنیا کو یہ تاثر دینا کہ امریکہ اور ویسٹ روکنا چاہ رہے ہیں اس جنگ کو تو پھر پہلے وہ اپنا اپنی ذمہ داری تو پوری کر لیں اپنا رول تو پلے کریں کہ اسرائیل کو روکیں کہ وہ جینوسائیڈ اور یونیٹیڈ نیشنز کے جو چارٹرز ہیں ان کی وائلیشن کرتے ہوئے فلسطینیوں کو ان کی ریاست سے محروم کر رہا ہے اور ایک غازہ جو ہے تو پھر اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو یہ امریکہ کی طرف جو حملے ہیں یہ اب میرا نہیں خیال کہ امریکی صدر کو کوئی بینفٹ دیں گے ان کے اگلے الیکشنز میں تو اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے اور اس علاقے میں اسرائیل کا جو تسلط ہے اس کو انہینس کرنے کے لیے اور اپنی ساری پولیسیاں اور پلاننگ چل رہی ہیں یہ سارے اٹیکس چل رہی ہیں لیکن یہ سلوشن کی طرف نہیں جا رہا یہ مزید علاقے کی جو سیکیورٹی ہے اس کو بریچ کرے گا اور میڈل ایسٹ میں جو عام سویلیلز ہیں وہ ٹارگٹ ہوں گے بڑوں کی جنگ میں عام لوگ پسیں گے تو یہ ایک ٹائم ہے اس وقت یو ایسٹ سے اور ویسٹ کے اوپر ایک پریشر ڈالا جائے اس کے لیے چائنہ اپنا رول پلے کر سکتا ہے رشیہ نے بھی آج کنڈیم کیا ہے امریکہ کی جو ٹارگٹ ہوئے ہیں آج پچاسی اٹیک کی ہیں سیریا میں اور عراق میں تو اس میں اب یونائٹڈ نیشنز کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو اس طرح سے سٹرانگ کر کے اس کو یوز کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں جہاں جہاں زیادتی ہو رہی ہے جہاں جہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشنز نظر آ رہی ہیں جینو سائٹز ہو رہی ہیں یونائٹڈ ڈیشنز کے جو چارٹرز ہیں ان کو وائلٹ کیا جا رہا ہے ان کو اب روکنا بہت ضروری ہے اور اس میں اگر امریکہ اپنا رول پلی نہیں کرے گا ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا چیمپئن ہے تو اگر یہ اپنا رول امریکہ نہیں پلی کرے گا تو دنیا کا پیس اسی طرح ڈسٹراب ہوتا رہے گا لوگ مرتے رہیں گے اور آپس کی لڑائیاں اور آپس کی چدرار جو ہے وہ عوام کو ڈی سٹیبلائز کر دے گی سو اٹس ہائی ٹائم فور دی یونائٹڈ نیشنز ٹو گی سٹرانگر اور ایک بیلنس آف پار جو ہے وہ نظر آنی چاہیے دنیا میں اس وقت اور یہ جو اس وقت دو امپورٹنٹ ریجنز تیسری جنگ عظیم کی شروعات کر چکی ہیں میڈل ایسٹ اور دوسرا یوکرین اور ریشیا کی میں بات کر رہا ہوں یہ اب جب تک یہاں پہ پیس نہیں آتا تو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ تیسری جنگ عظیم پورے برپور طریقے سے شروع ہو جائے اور خدا خاصتہ ملینز آف سویلینز اور عام لوگ جو ہیں اس کا نشانہ بن جائیں تینک یو جی اللہ حافظ